ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے روٹس کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا لیوز کے بارے میں اور سٹیمپس کے بارے میں اور روٹس کے بعد ہم ان فلوریسنس اور فلاورز کی طرف آئیں گے اور پھر ہم پلانٹ فیملیز کو پروپرلی سٹارٹ کریں گے ڈسکس کرنا تو روٹس میں ایکشلی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ روٹس کیا ہیں اس کے فنکشنز کیا ہیں اور ڈیفرنٹ فارمز اور ٹائپس کیا ہیں تو موف کرتے ہیں روٹس کی طرف اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں روٹ بیسیکلی پلانٹ آرگن ہے جیسی طرح سٹیم ہے یا لیوز ہیں وہ بھی ایک پلانٹ آرگن ہے تو اسی طرح روٹ بھی ایک پلانٹ کا آرگن ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور وائٹل آرگن ہے اس میں بیسیکلی کلوروفیل کنٹینٹس وغیرہ تو نہیں ہوتے اور نہ ہی لیوز ہوتے ہیں اور نہ ہی برڈز ہوتی ہیں اور اس کا جو ایمپورٹنٹ ہے کریکٹر جیسا کہ سٹیم اب آف دی گراؤنٹ یا آوے فرام دس سوائل گروہ کرتا ہے تو روٹس جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ٹوورز ڈی گراؤنڈ یا ٹوورز گریویٹیشنل فورس موف کرتی ہیں گروہ کرتی ہیں تو اس کا جو جیو ٹروپک پیٹرن ہے گروہ کا انڈرگراؤنڈ مومنٹ ہوتی ہے اور روٹس کی جو ٹپ پہ بیسکلی ایک کیپ ہوتی ہے اس کو روٹ کیپ کہتے ہیں اور بہت ہی اس کی سائیڈ برانچز ہوتی ہیں روٹ کی ڈیفرنٹ فائیبر سٹکچر جیسا کہ آپ اس ڈیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فائیبر سٹریڈ لائک سٹکچرز روٹس سے فردر آگے نکلی ہوئی ہیں تو ان کو روٹ ہیر کہتے ہیں اور وہ بھی ہیں ایکشلی واٹر ابزورب کرنے میں ہے سوائل سے واٹر اپٹیک میں یہ واٹر ابزورب کرنے میں ان کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے میں روٹ کے اگر فنکشنز کی بات کریں تو سب سے بنیادی فنکشن جو روٹس کا ہے وہ ہے پلاٹ کو سپورٹ پروائیڈ کرنا اس کو زمین میں پروائیڈ کرنا سپورٹ پروائیڈ کرنا اس کو بے سیئت پلر کوائیڈ کرنا اس کے ساتھ improved نیکس اس کا امپورٹنٹ کام ہے وہ وارٹر ابسورب کرنا بھی ہے اور نیوٹرینٹ اپٹیک کرنا بھی ہے اور کچھ موڈیفائیڈ ٹائپس کی روٹس ہوتی ہیں جو کہ فوڈ سٹور کا بھی کام کرتی ہیں اسی طرح روٹس اور بھی کچھ سپیشل فنکشنز بھی پرفارم کرتی ہیں جو کہ اس میں روٹس میں بیسکلی موڈیفیکشنز ہیں وہ ہم نیکس ڈسکس بھی کریں گے جس طرح کے روٹ کلائبنگ میں بھی رول پلے کرتی ہیں ہیلپفول ہوتی ہیں پیراسیٹک روٹس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویجیٹیٹیو ریپروڈکشنز میں بھی روٹ کٹنگز وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی اگزامپل ایک ہے ٹیپیکل سویٹ پوٹیٹو کی کہ سویٹ پوٹیٹو میں جو ٹیوبرس روٹس ہیں وہ اس کی کٹنگز کو ویجیٹیٹیو پروپوگیشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اگر ہم روٹس کی ٹائپس کی بات کریں تو بیسکلی روٹس کی دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور اس میں جو ویری فرس ٹائپ ہے وہ ہے ٹیپ روٹس سسٹم تو جیسا کہ یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹیپ روٹس کی جو اگزامپل ہے اور اس کی جو ڈائیگرام ہے اس میں آپ کو کلیر بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی تین اور سلنڈریکل اور سلنڈر اور سمال سائز کے فائبرس لائک سٹرکچر ہے اس کا تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ بیسکلی کون سی روٹس ہوتی ہیں ٹیپ روٹس یہ وہ ورودس ہیں جو سیڑ کے ریڈیکل سے ڈیویلپ ہوتی ہیں تو جب ہم سیڑ کی بیسکلی سوئنگ کرتے ہیں sheiڑ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایپورٹنٹ ایک پلومیول ہوتا ہے اور ایک ریڈیکل ہوتا ہے پلومیول جو ہوتا ہے وہ گرو کر کے اسٹم کی شیپní پر اڈاپٹ کر لیتا ہے اور وہ اباف ااجاتا ہے جبکہ جو ریڈیکل ہے وہ انڈرگراؤنڈ جاتا ہے اور وہ جی روٹس کی شیپ اڈاپٹ کر لیتا ہے وہ روٹس اس سے ڈیویلپ ہوتی ہیں روٹس بنتی ہیں تو وہ روٹس جو سیڈ کے ریڈیکل سے مرج ہوں سیڈ کے ریڈیکل سے ڈیویلپ ہوں ان کو ہم ٹیپ روٹس کہتے ہیں تو یہ اس کی ایک بیسک ڈیفینیشن آگئی ہمارے پاس ٹیپ روٹس کی کہ وہ روٹس جیسا ہے کہ اپنے ڈیویلپ دیکھ بھی لیا کہ یہ بہت اتھین فائبرس لائک سرکچر ہے اور ایمپورٹنس اس کی کیا ہے یا ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ یہ جی سیڈ کے ریڈیکل سے مرج کرتی ہیں اور یہ ارلی سیڈلنگ اسٹیبلشمنٹ میں ارلی سیڈلنگ سیڈلنگ سیٹنگ میں بہت اہم کردار ہے ان کا سم سپیشیز میں سم پلانٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ ویدی پیسیج آف ٹائم جو ایڈوینٹیشن روٹس ہیں یا دوسری ٹائپ کی روٹس ہیں وہ ان کو ریپلیس کر دیتی ہیں جب جیسے اسے پلانٹ بڑا ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ جو دوسری روٹس ہیں وہ اس کو ریپلیس کر دیتی ہیں تو روٹس کی جو دوسری بنیادی قسم ہے ٹائپ ہے وہ ہے ایڈوینٹیشن روٹس کی ایک ہم نے فائبرس روٹس دسکس کیا وہ روٹس تھی جو سیڈ کے ریڈیکل سے مرچ کرتی ہیں گروہ کرتی ہیں ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ تھی فائبرس روٹس اور ٹائپ ٹائپ روٹس تو اس کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ایڈوینٹیشن روٹس کی تو اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ جی وہ روٹس جو سٹیم سے مرچ کرتی ہیں پلانٹ گروہ کر گیا ہے جرمیریٹ کر گیا ہے اور اس کے جب ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کے سٹیم سے اور ایون سم ٹائمز سم کیسز میں بہت ریئر کیسز میں لیوز سے بھی مرچ کر سکتی ہیں تو بنیادی طور پر ہم جس سٹیم کے کنٹیکسٹ میں ہی بات کریں گے تو جو روٹس سٹیم سے مرچ کرتی ہیں سٹیم سے گروہ کرتی ہیں ان کو ایڈوینٹیشن روٹس کہا جاتا ہے اس کی اگزامپل میں آپ یہ نیکس ٹائیگرام دیکھیں تو آپ کو یہ کلیر کٹ نظر آئے گا یہ بیس پلانٹ کا سٹیم ہے اور اس میں آئیے سوائل لیول پر اس کی پکچر لی گئی ہے اور یہ جیسا کہ آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ سٹیم کی بیس سے کچھ روٹس مرچ کی ہیں اور انہوں نے ایک اکرسی بنا کے وہ زمین میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں اور اس سے پلانٹ کو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ سپورٹ اور انکریج بھی ملی اور یہ سوائل سے نیوٹرینٹ اور وارٹر اپٹیک میں بھی اپنا اہم رول پلے کرتی ہیں تو بنیادی طور پر ہم نے روٹس کی دو ٹائپ ڈسکس کی ایک ڈسکس کی ہم نے ٹیپ روٹس اور دوسری تھی ایڈونٹیش روٹس اب ان دونوں ٹائپس کی فردر ٹائپس اور فردر ڈیویشن کی یا کلاسیفیکشن کی ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ فارم آف ٹیپ روٹس کے ٹیپ روٹس کی آگے فردر کون ڈسکس کی ٹائپس ہیں تو جی ہاں وہ بلکل اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس کی بنیادی طور پر ٹیپ روٹس کی دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں سے بھی جو پہلی ٹائپ ہے ان دو میں سے جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے فائبرس ٹائپ روٹس اگر اس کی وہ ڈائیگرام ہے جو ہم نے ٹائپ روٹس کی اگزامپل میں ڈسکس کی تو اس کا ہمارے پہلی ٹائپس ہے ٹیک ہے فائبرلش ٹرکچر ہے اور اسی وجہ سے اس کو ڈسکو ڈسکو کہتے ہیں اور ٹائپ روٹس اس لیے کہتے ہیں کہ جی سیڈ کے ڈے ریڈی کل سے گرو کرتی ہیں جو ہے روٹ ٹائپ روٹس جو ہے وہ گرو کرتی رہتی ہیں اور اس کی سائیڈ سے چھوٹی چھوٹی برانچز تھینس برانچز نکلتی رہتی ہیں اور یہ جو فائیبرس ٹائپ روٹس ہیں وہ زیادہ تر اینوال ہرمیش پر پر پائی جاتی ہیں بیسک اگزامپل اس کے ہم بات کر لیں جی پیز اور بینز میں اور لگیومینس کی اگزامپل لے لیں یا ایون اگرامینی فیملی کے میمبر میں بھی یہ کافی ساری یہ ٹیپ روٹس ہی فائبرس ٹیپ روٹس ہی پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں اگزامپلز ایڈ کی جا سکتی ہیں اور لگیومینس پلانٹس میں یہ جو فائبرس ٹیپ روٹس ہوتی ہیں اس میں فردر ایک چھوٹی سی موڈیفکیشن ہوتی ہے کہ ان ٹیپ روٹس کے اوپر تھوڑی سی سویلنگ ہوتی ہے اور وہ جو سویلنگ ہوتی ہیں وہ ایکچلی ان کی نوڈیولز ہوتی ہیں تو وہ نوڈیولز میں کیا ہوتا ہے نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا جو کہ پلانٹ کے لیے نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں اور نائٹروجن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں بہت حد تک وہ پوری کرتے ہیں یہ نوڈیولز سو یہ فائبرس ٹیپ روٹس کی ایک فردر موڈیفکیشن بھی ہم نے جسکس کر لی کہ وہ اس میں نوڈیولز بھی بنے ہوتے ہیں اور یہ جو نوڈیولز کا فیچر ہے وہ یہ لیگیومینس فیملی میں لیگیومینس فیملی میں ہی زیادہ کومن ہے تو جب ہم فیملیز کے بارے میں بات کریں گے تو اس کو پھر ہم دوبارہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ٹیپ روٹس کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے جی ٹیوبرس ٹیوب روٹس ٹیپ روٹس جیسا کہ نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے تو اس میں جو ٹیپ روٹ ہے وہ ٹیوبرس فارم میں آ جاتی ہے ٹیوبرس فارم کی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوبرس جو ہیں وہ فوڈ ریزرف کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے اگر ہم تھوڑی سی الیبوریشن کی بات کریں تو یہ جی ٹیوبر جو ہوتے ہیں وہ تھک اور سولن ٹیپ روٹس ہوتی ہیں اس طرح کی موڈیفکیشن ہے ٹیپ روٹس کی یہ فوڈ ریزرف کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ کومنلی یہ جو ٹیوبرس ٹیپ روٹس ہیں یہ بائینیل پلانٹس میں پائی جاتی ہیں اور اس کی جو ٹیپیکل ایگزامپلز ہیں کیرٹس ہیں ریڈش ہے ٹرنپ اور بیٹ وغیرہ جو آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹ کی تین بنیادی ٹائپس ہوتی ہیں اینوالز بائینیلز اور پرینیلز تو بائینیلز وہ ہوتے ہیں جو ٹو ایئرز میں اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں ہیں ان کو بھی ہم بات میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے اور یہاں وجہ سے سمجھ لیں کہ اس کی یہ جو بنیادی ٹائپس ہیں ایگزامپلز ہیں وہ ہے کیرٹ ریڈش ٹرنپ اور بیٹ اور ایون کوچھے پرینیلز میں بھی جو ہے وہ ٹیپ روٹس موڈیفائی ہو کے ٹیوبرس ٹکچر اڈاپٹ کر لیتی ہیں اور اس میں کی ایگزامپل ہے ڈینڈلیون پلانٹ کی نیکسٹ میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ یہ فائبرس روٹس ٹیپ روٹس سسٹم کی موڈیفیکشن دونوں دی ہوئی ہیں ڈائیگرام اے میں آپ کو نظر آ رہا ہے گراس کی جو روٹس ہیں فائبرس روٹس ہیں اور جو ساتھ ہی اس کے کیرٹ روٹس ہیں جو کہ ٹیوبرس ٹیپ روٹس ہیں جو سو یہ ٹیپ روٹس کی دو ٹائپس ہیں ایک فائبرس ٹیپ روٹس اور دوسری ٹیوبرس ٹیپ روٹس نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ایڈوینٹیشیس روٹس کی فردر ٹائپس اور فارمز کے بارے میں تو وہ بیسیکلی اور بنیادی طور پر پانچ اس کی فردر مین ٹائپس ہیں ایڈوینٹیشیس روٹس کی ایڈوینٹیشیس روٹس جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ روٹس جو پلانٹ کے سٹیم سے مرش کرتی ہیں سٹیم سے گروہ کرتی ہیں اس میں جو ویری فرس ٹائپ ہے وہ ہے انڈرگراؤنڈ یا سبٹرینین ایڈوینٹیشیس روٹس جیسا کہ نام سے ہی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ وہ روٹس جو پلانٹ کے سٹیم سے تو نکلی ہیں سٹیم سے تو مرش ہوئی ہیں لیکن وہ انڈرگراؤنڈ ہیں سبٹرینین ہیں یعنی زمین کے اندر چلی جاتی ہیں اور لیکن وہ نکلتی سٹیم سے ہی ہیں اس کی اگر ہم الیبریشن کریں کہ جی یہ وہ روٹس ہیں which arise from stem which in contact with the soil تو سٹیم کا وہ پارٹ جو سوائل کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے سوائل کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو اس پوائنٹ سے پھر یہ روٹس مرش کرتی ہیں گروہ کرتی ہیں اور یہ زمین کے اندر پینٹریٹ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ مکمل طور پر زمین کے اندر ہی ہوتی ہیں اس کا کوئی پارٹ زمین سے باہر نہیں ہوتا اس کی فردر بھی دو ٹائپس ہیں جو یہ پہلی ٹائپ ہے وہ ہے جی فائبرس ایڈوانٹیشن روٹس کی اس کے ٹیرے اس میں کیا ہوتا ہے جی ایڈوانٹیشن روٹس تو ہیں ٹھیک ہے یہ کلیر ہے کہ وہ جی پلانٹ کے سٹیم سے نکل دی ہیں لیکن اس کا جو ہے سٹرکچر وہ کیا ہے فائبر لائک ہے تین اور سلینڈرز اور دوسری جو اس میں کومن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر انڈرگراؤنڈ ہی ہوتی ہیں اور اس کی جو ٹی پیکل ایکزامپل ہیں وہ گلاس فیملی کی جو ہیں روٹس ہیں اور جی جر کی جو روٹس ہیں وہ تقریباً انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں اور ایڈوانٹیشن ہی ہوتی ہیں اور اس کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ وہ ہے ٹیوبرس ایڈوانٹیشن روٹس کے وہ ایڈوانٹیشن روٹس جو کے انڈرگراؤنڈ ہیں اور ٹیوبرس بھی ہیں ٹھیک ہے ٹیوبر لائک سٹرکچر اڈاپٹ کر لیتی ہیں ٹیوبرس کا آپ کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا آپ سے کہ وہ سوالن فلیشی فوڈ سٹور میٹیریل ہوتا ہے اور یہاں پہ جو اس کی اگزامپل ہیں وہ سویٹ پوٹیٹو اڈیلیا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان میں سویٹ پوٹیٹو اڈیلیا میں کچھ زیادہ تر روٹس تو فائبرس ہی رہ جاتی ہیں اور لیکن کچھ موڈیفائی ہو کے ٹیوبرس کی شکل اڈاپٹ کر لیتی ہیں وہ ٹیوبرس بن جاتی ہیں تو وہ فوڈ ریزرو کی سٹوریج کا کام کرتی ہیں یہ ہماری ڈسکسن تھی ہم نے ایڈوانٹیشن روٹس کی جو نیکس ٹائپس ہیں پانچ ان میں سے ایک ٹائپ ڈسکس کی انڈرگراؤنڈ سبٹرینین اڈوانٹیشن روٹس اور اس کی فردر آگے دو ٹائپس ڈسکس کی ایک فائبرس اڈوانٹیشن روٹس اور ایک ٹیوبرس اڈوانٹیشن روٹس ٹھیک ہے اس کی یہ ڈائیگرام میں اگزامپل دیکھیں تو یہ سویٹ پوٹیٹو کے ٹیوبرس ہیں اور یہ ڈیلیا کے ٹیوبرس ہیں آپ کو کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ سولن پارٹ ہیں اور یہ فوڈ ریزرز اس میں سٹور ہیں جو کہ ایڈیبل کام کے لیے سپیشلی سویٹ پوٹیٹو کا بہت زیادہ ایڈیبل یوز ہے تو یہ ایڈوانٹیشن انڈرگراؤنڈ اور ٹیوبرس روٹس ہیں ٹھیک ہے ایڈوانٹیشن روٹس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے پارٹلی سبٹرینین ایڈوانٹیشن روٹس جیسے نام سے انڈیگیٹ ہو رہا ہے کہ وہ روٹس ہیں جو کچھ قدرے تھوڑی بہت زمین سے باہر ہوتی ہیں اور کچھ زمین کے اندر ہوتی ہیں تو اس کی اگر ہم فردر الابوریشن میں یہ دیکھیں تو اس میں میز پلانٹ کی ہی ایک زامپل ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ روٹس زمین سے باہر ہیں اور کچھ زمین سے اندر ہیں تو پارٹلی سبٹرینین ایڈوانٹیشن روٹس کی فردر آگے کچھ ٹائپس ہیں اس میں سے جو ویری فرس ٹائپ ہے وہ ہے سٹیلٹ روٹس کی جو اس کی بھی اگزامپل وہی میز پلانٹ کی ہے شوگر کے ان میں بھی اسی طرح کی روٹس ہوتی ہیں بیمبو پلانٹس میں بھی اسی طرح کی روٹس ہوتی ہیں تو یہ سٹیم سے نکلتی نکلی ہیں اور یہ کرو کھا کے زمین میں چلی گئی اور زمین میں وہ پلانٹ کو انکریج اور سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور وہاں سے نیوٹرنٹ اپ ٹیک کا کام اور واٹر اپ ٹیک کا کام یہ بخوبی انجام دیتی ہیں اور اس کی جو نیکس ٹائپ ہے وہ ہے جی پروپ روٹس ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارٹلی سبٹرینین ایڈوانٹیشن روٹس کی پارٹلی سبٹرینین ایڈوانٹیشن روٹس کا مطلب ہے کہ وہ روٹس جو سٹیم سے تو امرج کی ہیں اور ججوی طور پر زمین سے اوپر ہوتی ہیں اور کچھ حصہ ان کا سوائل کے اندر ہوتا ہے تو اس کی جو فردر ٹائپس ہیں اس میں ایک ہے پروپ روٹس تو یہ کیا ہے جی یہ بنیادی طور پر ایرگل برانچز ہوتی ہیں جو پلانٹ کے سٹیم سے نکلتی ہیں اور نیچے کو ورٹیکلی گروہ کرتی ہیں اور جہاں سے ان کو سوائل کنٹیکٹ ملتا ہے وہاں سے یہ سوائل کے اندر پینٹریٹ کر جاتی ہیں اور نیوٹرینٹ اور وارٹر اپٹیک کا کام بہت خوبی انجام دیتی ہیں اور گروہ کے ساتھ ساتھ یہ جو روٹس ہیں یہ پروپس یا پلرز کی شکل ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جو بعد میں پلانٹ کے سٹرکچر کو بہت زیادہ سپورٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کی جو بیسے کی اگزامپلز ہیں یہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے جہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹک لائک سٹرکچر آپ کو سپورٹس نظر آ رہی ہیں پلرز ٹائپ سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر پروپ روٹس ہیں پلر روٹس ہیں تو یہ روبر ٹری میں یا اور فائکرز کی دیگر دیگر سپیشیز میں اس طرح کی اگزامپلز کوملی اویلیبل ہیں پارٹلی سبپرینین اڈوینٹیشیس روٹس کی جو نیکس ٹائپ ہے وہ ہے ایریٹنگ روٹس کی ایریٹنگ روٹس وہ ہوتی ہیں کہ جو ایکچلی وہ پلانٹ جو مارشی لینڈز میں گروہ کرتے ہیں وارٹر باڈیز میں گروہ کرتے ہیں جزوی طور پر مکمل طور پر نہیں ان کی روٹس سوائل میں ہی کچھ حد تک ہوتی ہیں لیکن وہ وارٹر لوگڈ بھی ہوتے ہیں وارٹر بہت زیادہ وہاں پر موجود ہوتا ہے مارش لینڈز ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جی اس میں ایک سپونجی سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کہ فلوٹنگ میں بھی ہلپ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ اس میں ایریشن کا سسٹم بھی ہوتا ہے جو کی ہوا کی انٹیک کو بھی انشور کرتی ہیں تو اور اسے وہ اکسیجن کی ایویلیبیلیٹی روٹس تک انشور کرتی ہیں تو وہ ایریٹنگ روٹس کہلاتی ہیں اور اس کی جو اگزامپل ہے وارٹر چیس نرس جس کو لوکل زبان میں ہم سنگھاڑا بھی کہتے ہیں دیگر لینگوڈز میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں یہ تو فردر ساب ٹائپس تھیں سپارٹلی سب ٹرینین ایڈوینٹیشیس روٹس کی اس کے بعد ایڈوینٹیشیس روٹس کی جو تھرڈ ٹائپ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ایریل روٹس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ روٹس جو کہ ہوا میں ایر میں سسپینڈ ہوتی ہیں ہیں ان کو ایریل روٹس ہم کہتے ہیں اگر اس کی ہم ایلیبوریشن کی بات کریں تو یہ جی کمپلیٹلی ایکسپوز ٹو ائر ہوتی ہیں اور یہ سپیشل ٹائپ کے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں ایریل روٹس تو یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سسپینڈر فائبر لائک روٹس سے ہیں اور یہ زمین میں یہاں پہ تو پینٹریٹر نظر نہیں آ رہی تو یہ آپ ان کو پروپ روٹس سے کلیرلی ڈیفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ پروپ روٹس بلکل ہارڈ سٹیک لائک سٹرکچر بن گئی تھی اور وہ بلکل پلانٹ کو سپورٹ اور بھی پروائیڈ کر رہی تھی اور اس کے بارکس یہ اس سے بہت ہی ڈیفرینٹ ہے یہ فائبر سیندھین ہے اور یہ سسپینڈڈ بھی ہیں کسی حد تک ایریل روٹس کی بھی فردر ٹائپس ہیں تو فردر ٹائپس ہی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جی ہے کلنگنگ اور کلائمنگ روٹس یہ وہ روٹس ہیں جو کہ پلانٹ کے اوپر یا ہوسٹ کے اوپر کلائم کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں ہوتا کیا ہے جی جس پوائنٹ پہ وہ کلائمنگ سٹیم ہے وہ ہوسٹ کو یا سپورٹ کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں پہ یہ روٹس کرو کرتی ہیں نکل آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سٹیکی میٹیریل بھی پروڈیوس کرتی ہیں اسی پوائنٹ پہ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ کے ساتھ سٹیکیلی سٹیم جھوڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اینکریج اور سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور پھر اپورڈ گروت یا کسی بھی پیٹرن میں کلائمنگ پیٹرن میں گروت کو کنٹینیو رکھتا ہے اس کی جو ایکزامپلز ہیں وہ آئی وی پلانٹ ہے اور لانگ پیپر کی جو ہیں وہ بیسک بہت ایکزامپلز ہیں اہم ایریل روٹس کی جو فردر ٹائپ ہے کلینگنگ اور کلائمنگ روٹس کی اور اس ایریل روٹس کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے جی ایبزاربنگ روٹس اس ٹائپ کی روٹس بیسکلی کیا ہے جی یہ ٹروپیکل رین فوریسٹ میں کچھ پلانٹس ایپی فائیڈ پلانٹس پائے جاتے ہیں ایپی فائیڈ ایکشلی وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو دوسرے پلانٹس کے اوپر ہی گرو کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جی ان کا سوائل کے ساتھ تو کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا اور ہوسٹ پلانٹ میں اپنی روٹس کو روٹس پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ واٹر ابزاربی ایر سے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور پلانٹ کے اوپر گرو کرتے ہیں روٹس پروڈیوز کرتے ہیں روٹس ایر میں سسپینڈ ہوتی ہیں اور وہ ہوا سے ہی واٹر ابزارب کرتے ہیں اور یہ چونکہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں کہ ٹروپیکل رین فوریسٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہوا میں نمی ہوتی ہے ہوا میں بہت زیادہ مویشٹر ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی موڈیفکیشن یا ایولوشنری ایڈاپٹیشن ہے کہ ان کو پھر سوائل سے واٹر اپ ٹیک کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ پھر ہوا سے ہی واٹر اپ ٹیک کر کے اپنی واٹر کی جو ایمپورٹ ضروریات ہیں وہ کافی حد تک پورا کر لیتے ہیں سو ایڈوینٹیشیس روٹس کی جو نیکس ٹائپ ہے ہم بات کریں تو وہ ہے جی پیراسیٹک روٹس جیسا کہ نام سے ہی پیراسائٹ پلانٹس کی روٹس ہیں اور جو کہ ہوسٹ کے اوپر ایزے پیراسائٹ کام کرتے ہیں تو اس کی اگر ڈسکشن ہم پہ کریں تو یہ روٹس جیسا کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیس کیوٹا سائنینس کی ایک اگزامپل ہے تو یہ جو فائبرس لائک نیٹ ورک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی کیس کیوٹا پلانٹ ہے تو اس کی جو روٹس ہیں وہ ہوسٹ پلانٹ کے اندر ہی پینٹریٹ کرتی ہیں اور ہوسٹ پلانٹ سے ہی نیوٹرنس وغیرہ کی اپ ٹیک کرتی ہیں اور ریڈی میڈ اس کے نیوٹرنس یوز کرتے ہیں اس لیے اس کو پیراسائٹک پلانٹ یا پیراسائٹک اس کی جو روٹس ہیں اس کو پیراسائٹک روٹس کہا جاتا ہے اور اس کی جو پیراسائٹک روٹس ہیں اس کو ہارسٹوریا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک ٹیپیکل اگزامپل یہ کیسکیوٹا ہی ہے لوکل لینگوجز میں اس کو کیا کہتے ہیں کیسکیوٹا کو یہ بھی آپ لوگ ہمیں کمیٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں ایڈوینٹیشیس روٹس کی جو نیکس ٹائپ ہے وہ ہے جی ایکویٹیک روٹس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جی یہ وہ روٹس ہیں جو وارٹر میں سسپینڈڈ ہوتی ہیں جی ہاں یہ کلسٹر آف فائبرس ایڈوینٹیشیس روٹس ہوتا ہے جو کے سٹیم سے مرش کرتا ہے اور یہ پھر ڈیریکٹ وارٹر میں ہی چلا جاتا ہے وارٹر میں ہی سسپینڈڈ رہتا ہے اور ان روٹس کے روٹ ہیرز وغیرہ بھی نہیں ہوتے یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ بھی چکتے ہیں کہ یہ وارٹر میں اگنے والے جو پلانٹ ہیں اس کی ایک ڈائیگرام ہے تو اس میں جو روٹس ڈیریکٹلی وارٹر میں سسپینڈڈڈ ہوتی ہیں اور وہ وارٹر رپٹیک کرتی رہتی ہیں ان کا سوائل کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو یہ جی ہم نے پانچ ٹائپس ڈسکس کی ایڈوینٹیشیس روٹس کی اور ساری ڈسکشن کو ہم سمرائز کرتے ہیں تو یہ جی ڈائیگرام آپ کے سامنے آگئی سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا روٹس کے بارے میں روٹس کی پھر ہم نے دو بیسک ٹائپس ڈسکس کی گ hebben وہ روٹس اور ایڈوینٹیشیس روٹس اور ٹائپ ڈسکس مüler مرافتر ہم نے دو ٹائپ س دسکس کی کی ڈائیشlights پھر ہم ایڈوینٹیشیس روٹس کی طرف آگایا تو ایڈوینٹیشیس ڈیسکس کی ہم پہلی تصویر تیب تھی وہ آب ہلایڈ蘭ینٹیشیس روٹس کی sfارس دو ٹائپس دسکس کی فائبرس اور ٹیوبرس اس کے بعد ہم نے نیکس دسکس کیا پارٹلی سبٹرینیان ایڈوینٹیشس روٹس کو اور اس کی آگے فردر تین ٹائپس ہم نے دسکس کی اس وہ تین ہیں جس ٹیلٹ روٹس پروپ روٹس اور ایریٹنگ روٹس اس کے بعد ہم موف کیے ایریل روٹس کی طرف اور اس کی فردر ہم نے دو ٹائپس دسکس کی کلائمنگ روٹس اور ایبزوربنگ روٹس ٹھیک ہے اور پھر ہم نے فورتھ ٹائپ جو دسکس کی پیراسیٹک روٹس کی تو اس کی ہم نے اگزامپل دسکس کی کیس کیوٹا یا وہ جو تھی مربیل اس کو کہتے ہیں اور فیفتھ ٹائپ جو ہم نے دسکس کی ایکویٹک روٹس کی تو یہ تھی آج کی ہماری تمام دسکسن روٹس کے بارے میں تو ڈیر سٹوڈنٹس اس طرح کے مزید انفارمیٹیو لیکچر سننے کے لیے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مختلف اگزامز وغیرہ کی تیاری کے لیے ہمارے لیکچر سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بلیس ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اس میں فردر کوئی امپرویمنٹ یا لیکچر پیٹرن میں کسی قسم کہ آپ موڈیفکیشن چاہتے ہو تو وہ بھی آپ ہمیں کمیٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ